پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تدوین کے اعتبار سے جو یہ چھپا وہ قرآن ہمارے سامنے اس میں اس کی ترتیب کے اعتبار سے نمبر کونسا ہے دونوں نمبر الگ الگ ہوتے ہیں لہذا تدوین کے اعتبار سے اس کا نمبر الگ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر الگ ہے اور مزید کی بات یہ کہ دونوں جو ترتیب ہیں نزولی ترتیب اور اسی طریقے سے یہ ہے وہ تدوینی دونوں ترتیب ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں یعنی اللہ تبارک وطالعہ جب نازل کر رہے ہیں صورت اس وقت کس نمبر پر نازل کر رہے ہیں پھر اللہ تبارک وطالعہ ہی قرآنِ قریم میں اس کو کس نمبر پر رکھواتے ہیں تو اللہ ہی کے کہنے پر رکھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وحی کے ذریعے بتای جاتا تھا ان آیات کو فلان صورت کی فلان آیت کے بعد لکھو اس کو فلان آیت سے پہلے اس کو فلان صورت کے اندر لکھیں اس طریقے سے پورا کیا گیا تو گوئے کہ اس کی نزولی ترتیب اور اس کی تدوینی ترتیب یہ دونوں کی دونوں جو ہے وہ بذریہ وہی متعنی ہوئی ہیں لہٰذا صورت یونس جو ہے اس کی جو نزولی ترتیب جو نازل جو ہوئی ہے اس سے پہلے پچاس صورتیں نازل ہو چکی تھی یہ اس کا ففٹی ون نمبر ہے یعنی اکیام نمبر ہے اس کا یہ نزول کے اعتبار سے اس سے پہلے پچاس صورتیں نازل ہو چکی اور اس کا جو ہے تدوین کے اعتبار سے جو قرآن کریم میں اس مصف کے اندر جس طرح چھپی ہوئی ہے اس میں اس کا دسویں نمبر ہے تو دسویں نمبر پر یہ صورت یونس ہے اور یہ مکی صورت ہے مکی صورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جو آیات اور صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب مکی کہلاتی ہیں اور ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں اور آیات نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سبج ہے وہ مدنی کہلاتی ہے تو سورہ یونس مکی ہے مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی اور اس کے اندر یہ ایک سو نو آیات ہیں ایک سو نو آیات ہیں اور گیارہ رکویں اس سورت یونس کے اندر آچہ مدنی سورت میں ایک اور بات یاد رکھیں میں نے بتایا کہ ہجرت مدینہ میں جا رہے ہیں ہجرت مدینہ میں جا رہے ہیں کہ ہجرت مدینہ سے اگر پہلے نازل ہوئی تو مکی اور حجر مدینہ کے بعد نازل ہوئی تو مدنی بھلے مکہ میں نازل ہوئی ہو یعنی کہ فتح مکہ کے بعد مکہ کے اندر آپ موجود ہیں وہاں پر اگر نازل ہوئی ہے تو وہ بھی کیا کہلائے گی وہ مدنی کہلائے گی کیونکہ حجر مدینہ میں جا رہے تو حجر مدینہ کے بعد چونکہ نازل ہو رہی ہے لہذا وہ بھلے مکہ شہر میں نازل ہو رہی لیکن وہ بھی مدنی کہلائے گی تو یہ جو ہے مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں عام تو عام طور پہ اللہ تبارک وطالعہ نے عقائد پر گفتگو کی ہے ظاہر ہے کہ عقائد جی ہے اس وقت ان لوگوں کے درست کرنا ضروری تھے عقائد پر گفتگو ہے اور عقیدے تین تھے بنیادی ایک توحید دوسرا رسالت اور تیسرا معاد یعنی آخرت یہ تین عقیدے تھے کہ توحید کا عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسالت کا عقیدہ کہ یہ جو پیغمبر ہے جو بھی وقت کے پیغمبر ہیں یہ تمہارے ربی ہیں ان کی نبوت پر ایمان لے ہیں یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں یہ جو بھی پیغام حقہ میں پہنچاتے ہیں یہ بزریا وہی جو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ہمیں یہ پیغام حق پہنچا رہے ہیں لہذا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور تیسرا عقیدہ آخرت کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یہ عقیدہ معاد ہے دوبارہ زندہ ہوگا اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور وہاں پر اپنے دنیا میں کیے کا جواب دے ہوگا تو یہ تو تین بنیادی عقیدوں پر جائے گفتگوہی ہے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ معاد اور ظاہر ہے کہ صورت یونس کے اندر بھی اسی طرح کی جو مزامین اور احوال کو بیان کیا جائے گا صورت یونس یہ ہے اس کا نام یونس کیوں رکھا اچھا مزید کی بات یہ کہ صورتوں کے نام کس نے رکھے ہیں یہ نام بھی توقیفی ہیں یہ جو الفاظ ہیں لہذا آپ درسگاہ میں چونکہ علم حاصل کر رہے ہیں لہذا یہ ان الفاظ کو اب یاد رکھنا ضروری ہے لفظ توقیفی یاد رکھیں کہ یہ نام بھی توقیفی ہیں توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ نام بھی اللہ تبارک و تعالی ہی نے بذریہ وحی متین فرمائے یہ خود نہیں رکھ لیا کہ جیے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر تو لہذا یونس رکھت نہیں توقیفی یہ بذریہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کا نام صورت کا یہ رکھا جائے تو آپ نے اس کا نام کاتبین وحی کے ذریعے سے یونس لکھوایا تو اس کا نام بن گیا صورت یونس اور نام کس طرح رکھتی ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ اللہ تبارک و تعالی جو کسی قائدے کے پابند نہیں ہیں کبھی جو ہے اس کی اوورال پورے مضمون کو دیکھ کے صورت کے اللہ تبارک و تعالی جو اس کا نام متین کر دیتے ہیں اس میں کسی اہم واقعی کا ذکر ہے مثلا صورت بقرہ ہے خرر رکھوا دیا اس ہے صورت الرحمان ہے الرحمان کا نام الرحمان کیونکہ سٹارٹ میں پہلے لفظی الرحمان تھا لہذا پہلے لفظ سے اللہ نے اس کا نام صورت الرحمان متین کر دیا اس ہے صورت یونس یونس کے اندر یونس علیہ السلام کا ذکر آنا ہے لہذا اس وجہ سے اس کا نام صورت یونس متین کر دیا تو اس طریقے سے تو بس اوقات اس کے پہلے لفظ سے یا شروع کیا کسی الفاظ سے کوئی لفظ آتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی اس کا نام متین کروا دیتے ہیں جیسے اذا واقعت الواقع اب پہلی آیت میں واقع اگل افض آیا تو اس صورت کا نام بھی واقع متین کر دیا اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالی مختلف جو عنوانوں سے صورتوں کے نام متین کرواتے ہیں لہذا صورت یونس جی ہے دوسری اہم بات یاد رکھنے کی یہ سب طلبہ طالبہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ایک دعویٰ فرماتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کسی چیز کا دعویٰ کے بعد اس پر دلائل پیش کرتے ہیں ہر صورت میں لہذا یہ صورت یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعویٰ فرمارے ہیں صداقت قرآن کا کہ قرآن سچی کتاب ہے کیونکہ قرآن کی سچائی پر اگر اہل مکہ ایمان لے آتے تو جگڑا ختم ہو جاتا وہ تو یہ اینچ پینچ قرآن میں تو نکال رہے تھے کہ یار یہ قرآن یہ خود ہی بنا کے لے کے آگے بھئی یہ خود یہ تو بڑا جادوگر ہے بھی کیسا کلام بنا کے لے آئے ہمارے بڑے بڑے شاعر بھی آجز ہو گئے تو یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ تو امی ہیں یہ نہیں ہے کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے اور امی شخص جب ایسا فسی و بلی کلام بیان کر رہا ہے تو ضرور کوئی غیبی مدد اس کے ساتھ کوئی نسرت ہے اور وہ زیر ہے کہ خدا ہی مدد ہے خدا ہی نسرت ہے یہ کہنے کے بجائے الٹا جو ہے انہوں نے آپ پر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا تو اگر ٹھیک ہے جادوگر مانتے ہیں آپ تو اب وقت کے جادوگر سے ایسا کلام بنوا کے دکھا دیں نا پھر اگر جادوگر ہی ایسا کلام بنا سکتا ہے اس کا مطلب ہے وقت کے جو جادوگر ہے وہ بھی بنا سکتے ہوتے تو آپ پھر اپنے وقت کے جادوگروں سے بنا کے دکھا دیں اللہ نے تو چیلنج کیا جگہ جگہ فرما کہ قرآن جیسے قرآن لے کے آجاؤ بھی مثلی حاضر قرآن قرآن جیسے قرآن بنا کے دکھا دو قرآن جیسے دس صورتیں بنا کے دکھا دو قرآن جیسے ایک ہی صورت بنا کے دکھا دو یہاں تک فرم فلیاتو بھی حدیثی مثلی قرآن جیسے ایک آیت ہی لا کے دکھا دو تو اگر جادوگر اس سے بنتا تو یقیناً وہ وقت کی کسی جادوگر سے بنوا کے دکھاتے کیوں نہیں لائے معلومہ کہ یہ صرف ایک تحمت تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام حق کو نہ ماننے کا ایک بہانہ تھا جادوگری میں ڈال دیا تاکہ عام پبلک جو ہے اس خیر کو ماننے کیلئے آگے نہ بڑھ جائے اس لیے تو اللہ دعوے فرماتے ہیں دعوے ایک بات دلائل دیتے ہیں تو دعوے کے بعد دلائل دو طرح کی ہیں ایک دلائل نقلی دوسرے دلائل اقلی اللہ ایک دلائل نقلی پیش کرتے ہیں دلائل نقلی کیسے کہتے ہیں دلائل نقلی سے مراد ایام اللہ ہیں کیونکہ اللہ تذکیر جو قرآن میں کرتے ہیں دو طرح کرتے ہیں ایک تذکیر بھی ایام اللہ ایام اللہ کا مطلب جو پہلی قوموں کے اور انبیاء کے جو واقعات گزر چکے ہیں ان واقعات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نصیت فرماتے ہیں قوم آدھ کا واقع ذکر کر دیا قوم اہود کا کر دیا قوم سالح کا کر دیا قوم فراؤن کا کر دیا ان کی نافرمانیاں پھر اللہ کا عذاب پھر اللہ کی پکڑ اور انبیاء کیجئے ان کو چیلنج یہ ایک ایک چیز تو یہ جو واقعات ہیں یہ ایام اللہ اس کو کہا جاتا ہے یہ قرآن کی زبان میں تو ان ایام اللہ کو ان واقعات کو پیش کر کے اللہ جب دلائل پیش کرتے ہیں اس کو دلائل نقلیہ کہتے ہیں یعنی دلائل نقلی یعنی جو منقول چلے آرہے ہیں نقل در نقل کیونکہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ نقل در نقل ہی چلی آتی ہوتی ہے اس کو دلائل نقلی کہتے ہیں دوسرے دلائل عقلی عقلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تذکیر ہوتی ہے تذکیر بھی آلہ اللہ اللہ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے تذکیر کرتے ہیں آلہ کہتے ہیں نعمتوں کو یہ نعمت کی جمع ہے آلہ تو آلہ اللہ تو اللہ اپنی نعمتیں بیان کرتے ہیں دیکھو میں نے اتنا اونچا آسمار بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا اُت پہ چاند ستاروں سے اس کو مزین کر دیا اتنی وسی زمین بنا دی آپ شارے جالی کر دیں پہاڑوں سے چشمیں پھوٹ نکلے پہاڑوں کو کیسے قائم کر دیا زمین کو ساکن کر دیا یہ اللہ اپنی خدرت کی اور نعمتیں بیان کرتے ہیں تو یہ آلہ اللہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کر کے وہ نصیت کر رہے ہیں تو آلہ اللہ کے ذریعے سے جب اللہ دلائل پیش کرتے ہیں ان دلائل کو دلائل اقلی کہتے ہیں پھر یہ اقلی کی دو قسمیں ایک انفسی انسان کی اپنی ذات اور ایک آفاقی انسان سے باہر کی دنیا جب انفسی مراد انسان کی اپنی ذات ہے اللہ انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے نعمتیں بیان کرتے ہیں دیکھو میں تمہیں کس سے پیدا کیا ایک ناپاک پانی کے قدرے سے پیدا کیا پھر بھلا چنگا انسان بنا دیا تم بول نہیں سکتے تھے چل پھر نہیں سکتے تھے بچپن میں تم ایک وقت آیا کہ قوی اور شباب تم پر ایسا تاریوا تم طاقتور بن گئے پھر ایسا بڑا پایا کہ ارزل عمر میں چلے گئے تو انسان کی اپنے جسم و جان کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو بیان کر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب دلائل پیش کرتے ہیں اپنی قدرت کے وہ دلائل اقلی انفس ہی کھالاتے ہیں کیونکہ اقلی کی دو قسمیں دلائل انفسی دلائل آفاقی تو دلائل انفس ہی کھالاتے ہیں کہ انسان کی ذات اور نفس کی حوالے سے دلائل دوسری جو آلہ اللہ ہیں وہ آفاق کے اندر آفاق سموا ہے یہ پورا جو پھیلا آفاق اس آفاق میں پھر دو قسمیں ہیں ایک ارزی ہیں دوسرے سماوی ہیں زمین ارزی تو ارزی جو نعمتیں ہیں ان کو ان آلہ اللہ کی تذکیر کر کے اللہ تعالیٰ جو ارزی جو وہ نقلی آقلی دلائل پیش کرتے ہیں زمین کے اندر تم دانا رالتے ہو کیسے زمین کو پھاڑ کے وہ کمزور کمپل نکل آتی ہے یہ ہماری قدرت ہے جو زمین کو بڑے بڑے پہلوان نہ پھاڑ سکیں تو ایک معمولی کمپل پھاڑ دیتی تو یہ ہماری قدرت اس زمین میں ہمیں اناج اگائے اس کے اندر سے جو سارے جو گھاس پھونس اگائے ساری تمہاری خوراک کے نظام فصلے باغات اور پھل پھول تو یہ ساری جو آلہ یہ ساری نعمتیں کی تذکیر کر کے اللہ جو دلائل پیش کرتے ہیں یہ دلائل عقلی آفاقی اور آفاقی میں قسم ارضی زمین سے تعلق اور اس کے بعد جو ہے دوسری قسم ہے یہ سماوی سماوی آسمان کی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں ہیں ان کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ دلائل پیش کرتے ہیں دیکھو آسمان بلند بنایا سات آسمان سات مضوط چھتیں بنائی پھر چاند سور ستاروں سے مزین کر دیا رات کے اندھیرے میں کالی چادر کو دیکھتے خوف آ جاتا نیند نہ آتی لیکن ہم نے ٹیم ٹیم آتے ستاروں سے اس کو ایسا مزین کر دیا کہ اس کو تم دیکھتے ہو تو میٹھ ہی نہیں سوتے ہو تو گئے کہ آسمان کے حوالے سے دلائل پیش کیے تو یہ آفاقی سماوی پیش کیے تو اب یہ خلاصہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں جب دعویٰ فرماتے ہیں دعویٰ فرمانے کے بعد اس پر دو طرح کی دلائل پیش کرتے ہیں ایک دلائل نقلی دوسرے دلائل اقلی دلائل نقلی وہ ہیں جو ایام اللہ یعنی پہلی قوموں کے اور انبیاء کے واقعات گزر چکے ہیں ان واقعات کو بیان کر کے اللہ جو اپنی قدرت و نعمت کو بیان کرتے ہیں وہ دلائل نقلی کلاتے ہیں دوسرے دلائل اقلی اقلی کی پھر دو اقلی وہ ہیں کہ جو اعلیٰ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نیمتوں کے ذریعے سے جو تذکیر کر کے اللہ اپنی قدرت و نیمت کو بیان کرتے ہیں وہ دلائل اقلی ہیں اقلی کی پھر دو قسمیں ہیں ایک اقلی انفسی انسان کے ذات کے ساتھ جن آلہ اللہ کا تعلق ہے اس کو پیش کر کے جو دلائل ہیں وہ دلائل انفسی ہیں اور پھر دوسرے آفاقی ہیں یہ پوری انسان کے باہر کی جو دنیا ہے اس کے اندر جو آلہ اللہ میں جو اللہ کی قدرت نیمتیں ہیں اس کو بیان کر کے جو دلائے پیش کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے آفاقی پھر آفاقی کی دو قسمیں عرضی اور سماوی زمین سے اگر تعلق ہے تو وہ عرضی ہیں آسمان سے تعلق ہے تو وہ سماوی ہیں تو یہ دلائے تو یہ آپ انوان جو ہے بحیثیت ہے تالے بلم جو ہے یہ آپ کے ذہن میں یہ سارا خاکہ رہنا چاہیے تو دلائے پیش کرتے ہیں اب یہاں پر جو ہے سورة یونسو کو شروع کر رہے ہیں اور فرمایا حروف مقتعات سے شروع کیا تل کا آیات الكتاب المبین کہ یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی یہ حروف مقتعات کہلاتے ہیں اس طرح کی حروف آپ کو 29 قرآن کریم 29 صورتوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالی حروف مقتعات نازل کیے یا سورہ بقرہ میں یہ حروف مقتعات جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی 29 صورتوں سے پہلے نازل فرمائے اب حروف مقتعات کو مقتعات کیوں کہتے ہیں مقتعات کا لفظ قطع سے ہے قطع کا مہنہ الگ الگ کرنا کٹنا قطع کرنا تو اس لئے مقتعات کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ کٹ کے پڑے جاتے ہیں الگ الگ پڑے جاتے ہیں کٹھے نہیں پڑے جاتے ہیں جیسے علف لام را ہے تو اس کو یوں پڑھیں گے علف لام را یوں نہیں پڑھیں گے علر علر نہیں کہیں گے یا علف لام مین الگ الگ آپ نے پڑھا ہے یوں نہیں کہیں گے علم یوں نہیں کہیں گے تو یاسین اب یہ یس یس نہیں پڑھیں گے اس کو یاسین پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حروف مقتعات ہیں جو الگ الگ کر کے پڑھ جاتے ہیں اب یہ حروف مقتعات کا مہنہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سمجھ لیں جو ہر حروف مقتعات پہ آپ کو کام آئے گی اصل میں ہر زبان میں ہر زبان میں کسی بڑے عنوان کو چھوٹے چند لفظوں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے ہر زبان کا ایک قائدہ اصول ہے اردو میں بھی ہے انگریزی میں بھی ہے اور وہ عربی میں بھی ہے مثلاً لفظ مردم شماری مردم شماری ایک مردم کا لفظ ہے دوسرے شماری کا لفظ ہے تو ہمارے ملکوں میں پاکستان وغیرہ میں مردم شماری کا لفظ پورا نہیں لکھتے میم اور شین لکھ دیتے ہیں میم شین دو سو یعنی مردم شماری کی ہے تو دو سو بندوں کی دو سو بندے بنیں تو میم شین تو میم شین سے مراد مردم شماری تو کوئی ہے کہ ایک بڑا لفظ تھا اس کا پہلا لے لیا شماری کا پہلا لے لیے تو کیا بن گیا مردم شماری انگریزی میں ڈیپٹی کمیشنر اب ڈیپٹی کمیشنر لکھنے کے بھی کیا کر دیا ڈی سی ڈی لے لیا ادھر سی لے لیا کمیشنر ڈی سی ٹھیک ہے نا پرائم میریسٹر پی ایم پی لے لیا ایم لے لیا پرائم میریسٹر تو دیکھو ہر زبان کے اندر ایم ڈی بلکہ یہاں امریکہ میں سٹیٹوں میں نیو یارک این وائی این وائی نیو کسے لے لیا یارک سے وائی لے لیا نیو یارک ایم ڈی اب ایم ڈی جو ہے وہ یہاں تو میریلینڈ وہ پوری سٹیٹ ہے ایم اور ڈی اس کا ایم لے لیا اس کا جو ڈی لے لیا تو کہنے کا مقصد اس کو کہتے ہیں مخفف کہ بڑا لفظ ہے اس کے چھوٹے عنوان کو قائم کر دیا عروف اس کے لئے کہ اس کو کہتے ہیں مخفف تو مخفف نام جو ہے یہ بنانا ہر زبان میں ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے یہ علف لا مراجو ہے یہ بھی مخفف لفظ ہے یہ بھی مخفف ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ناموں کے حساب سے اس ناموں میں سے لے کے مخفف لفظ بنایا اب رائے یہ سوال اس کا معنی کیا ہے علف لا مراجو ہے اس میں دو مذہب ہیں جمہور مفسرین کا قول یہ کہ اللہ و اللہ و عالم بی مرادی ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے معنی کو جانتے ہیں اس کے مراد کو جانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لہذا اس لئے جمہور مفسرین کا مسئلہ یہی ہے اس لئے آپ نے دیکھا کسی بھی عروف مقتطات کا ترجمہ نہیں لکھا جاتا نیچے کیوں؟ زیادہ جمہور کے ہاں یہ ہے کیلیف لا مراجو ہے یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہاں اللہ تبارک و تعالی کوئی نام ہے مخفف لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کا مطلب اور معنی کیا ہے وہ ہمیں خبر نہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اصل میں علیف لا مراجو ہے یہ اللہ کا نام ہے اللہ کا نام ہے اب نام مخفف نام ہے یہ کوئی بڑا عنوان تھا اس میں سے لیا ہے لیکن مخفف کس چیز کا ہے اس میں پھر دو جماعتیں بن گئیں دو جماعتیں ایک گروہ یہ کہتا ہے ایک مفسر کی جماعت کہتی کہ اصل میں علیف لا مراجو ہے اللہ ہی کا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ مخفف نہیں ہے اللہ کے نام علیف لا مراجو ہے اللہ کے نام علیف لا ممیم بھی ہے اللہ کے نام کافہ یا انسواد بھی ہے اللہ کے نام نون بھی ہے ان کا قول یہ ہے لیکن اس پر یہ اتراز وارد ہوتا ہے کہ بھئی یہ علیف لا مراجو ہے علیف لا ممیم یہ نام تو ہم نے نینانوے ناموں میں تو پڑے ہی نہیں جو اللہ کے نینانوے نام ہے اس کے اندر تو ان میں سے کوئی نام بھی کبھی نہیں دیکھا تو یہ اللہ کے نام کیسے ہو گئے اس کا جواب علامہ راضی رحمتاللہ تفصیر کبیر میں اور علامہ ابن کثیر تفصیر ابن کثیر میں یہ جواب اور اسی طریقے سے تفصیر مذری میں قاضی صلی اللہ علیہ پانی پتی رحمتاللہ نے یہ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں مشہور نام تو نینانوے ہی ہیں مشہور نام تو 99 ہیں لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت صفاتی نام ہے یہاں تک پانچ ہزار تک اللہ کے صفاتی نام ہے کیونکہ اللہ کے بہت صفات ہیں اسی طریقے سے علیف لامرہ بھی اللہ کے نام ہو سکتے ہیں علیف لامرہ اللہ کا نام ہو سکتا ہے توہہ اللہ کا نام ہو سکتا ہے تو بالکل یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صرف 99 پر آپ فوکس نہ کریں بلکہ اللہ کے تو پانچزار نام ناظر ہوئے ہیں جہازہ جہے وعلامہ سیوتی رحمت اللہ نے ان کو نقل کیا ایک یہ دوسرا یہ کہ یہ مخفف ہے علیف لامرہ مخفف ہے اور جہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کا مخفف نازل فرمایا اب وہ مخفف کسی چیز کا ہے وہ مخفف تین ناموں کا ہے علیف لامرہ کیونکہ علیف سے اللہ کیونکہ اللہ کا میں سے پہلا حرف لے لیا اللہ کا علیف لے لیا لام سے مران لطیف لطیف اللہ لطیف ہے تو لطیف جو اللہ کا صفاتی نام تھا اس کا لام لے لیا اور اس کے بعد آگے را رعوف اللہ رعوف ہے یا رحیم ہے رحمان ہے تو اس رعوف میں سے را لے لیا تو بن گیا علیف لامرہ تو یہ تین ناموں کو گئے کہ یہ علیف لامرہ جو ہے وہ گئے کہ نمائندگی کر رہا ہے ایک اللہ اللہ لطیف رعوف اللہ لطیف رعوف کوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے کوئی لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سب کے ساتھ صفاتی نام ہے ذاتی نام اللہ کا ایک اللہ ہی ہے تو اب علیف لامرہ سے یہ مراد ہے علیف سے اللہ لامرہ سے لطیف اور راہ سے رعوف تلک آیات الكتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت والی ہے حکمت والی کتاب دانائی والی کتاب جس میں حکمت و دانائی کی باتیں نازل ہوتی ہیں یہ اُدھ کی آیتیں ہیں اکانا لِنَّاسِ عَاجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ اصل میں ہوا یہ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مشرقین مکہ نے بڑا تاجب کیا یعنی بطور استعزاء کے تاجب کیا کہ یار ان پہ قرآن اتر آیا ہے اللہ نے ان کو اپنا منتقب بندہ بنا لیا اللہ کو مکہ کے اندر اور تائف اور مکہ اور تائف یہ دونوں اسٹیبلش شہر تھے اس وقت بڑے ان بڑے بڑے اسٹیبلش شہروں میں سے کوئی اللہ کو سردار نظر نہیں آیا اس یتیم عبداللہ کے یتیم کو نبوت دے دی تو یہ تاجب بطور استعزاء کے ایک تاجب ہوتا ہے بطور خوشی اور حیرانی کے یہ بطور استعزاء اور مزاق کے تاجب کیا اس کو اللہ تبارک وطالعہ ذکر فرماتے ہیں اور مشہرقین مکہ نے یہ بات کہی کہ بھی دیکھو مکہ کے اندر جو ہے سب سے بڑا جو سردار تھا وہ ولید ابن مغیرہ تھا ولید ابن مغیرہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ان کا باپ ظاہر ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایمان میں آگئے اور بہت ہونچا مقام انہوں نے پا لیا اور اللہ نے انہوں کو سیف اللہ کا خطاب دیا لیکن ان کا والی ولید ابن مغیرہ یہ سب سے زیادہ مالدار تھا مکہ کے اندر اور اس کے تیرہ بیٹے تھے تیرہ بیٹے اور اس سب گبر جوان خوبصورت وجی اور خود اتنی اچھی صحت تھی کہ تیرہ بیٹوں میں اگر بیٹھا ہو تو لگتا تھا ہی سارے بھائی بیٹھے یعنی باپ لگتا ہی نہیں تھا اتنا طاقت بار ولید ابن مغیرہ تو لوگوں نے کہا کہ یار مکہ کے اندر اتنا بڑا سردار اتنا دانہ بینہ اور مالدار شخص تو یہ ولید ابن مغیرہ تھا اس پہ کیوں نہیں وہی نازل ہوئی اس پہ اس یتیم پہ نازل کر دی امی پہ جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے یہ اتراز کیا تو اس پر اللہ تبارک وطلی آیات نازل فرمائی اور ساتھ یہ کہ مکہ چھوڑے تائف چلے جائے ہیں تائف کے اندر جو ہے وہ عروت ابن مسعود سقفی عروت ابن مسعود سقفی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک نہیں ہوئے تھے یعنی یہ بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے صحابی بن گئے لیکن اس وقت تک جو ہے وہ صحابی نہیں تھے تو عروت ابن مسعود سقفی ہے وہاں کے سردار تھے بڑے دانہ بینہ بڑے جائے وہ تھے بڑے فسی و بلی گفتگو کرنے والے وہاں کے مالدار تو کہا کہ وہ تائف جو شہر ہے اسٹیبلش ہے اس کے اندر ولید میں مغیرہ عروت ابن مسعود سقفی ہے اس کو کیوں نہیں نبوہ بھی دی اس پر قرآن کریم نے اس کو ذکر بھی کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ دو بڑے جو قریہ تھے قریہ تینی عظیم جو ہے یہ مکہ اور یہ تائف اس کے اندر کسی ایک کو ربود کیوں نہیں ملی یہ جو عبداللہ کے یتیم کو کیوں ملی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا اکانا لنناس عجبن کیا ہے لوگوں کے لئے تاجب کی بات یہ کہ ان او حینا کہ ہم نے وحی نازل کی الہ رجل منہم ایک مرد کی طرف جو انہی میں سے ہے یعنی سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تاجب کہ ان انزلی ناس کیا وحی نازل کی ان انزلی ناس کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے نظیر بن جائیے لوگوں کو ڈرائیے آخرت کے قیامت کے عذاب سے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا اور بشارت سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے کیا بشارت اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ اِنْدَ رَبِّهِمْ کہ بیش ان کے لئے سچا مقام ہے ان کے رب کے ہاں ان کے رب کے ہاں سچا مقام ہے قَالَ الْكَافِرُونَ اور کہنے لگے کافر اِنَّ حَاظَ لَسَاهِرُ مُبِينَ بے شک یہ جو ہے حَاظَ آگیا حَاظَ اِنَّ حَاظَ اِنَّ حَاظَ لَسَاهِرُ مُبِينَ یہ بے شک یہ جو ہے یہ یہ سے برات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حَاظَ کہہ کے اِنَّ حَاظَ یہ جو ہے محمد جو ہے لَسَاهِرُ مُبِينَ بہت کھلا بڑا جادو کر رہے ہیں یہ تو کھلا جادو کر رہا ہے تو حازہ کا لفظ آگیا تو یہ اشارہ کر رہا ہے اور یہ اشارہ بطور استعزہ کیا ہے یہ استعزہ کیا ہے جیسے عام زبانوں میں یہ آدمی جو ہے نا یہ آدمی یہ ایسا ایسا ہے یہ کا لفظ جو ہے یہ تحقیر ہے کس کو گھٹیا کرنے کے لیے اس سے ان ظالموں نے یہ لفظ یہاں استعمال کیا ہے انہا حازہ اللہ صاحب یہ یعنی یہ شخص کھلا جادو کر رہا ہے تو اس میں بھی انہوں نے تحقیر یعنی آپ کی حقارت کیے تو یہ دیکھو اس کو اللہ تبارک وزن ذکر فرمایا کہ تعجب ہے لوگوں کو اس بات پہ کہ ہم نے وی نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ لوگوں اٹھ رہے ہیں اس کے بعد کہا انہا لوگ قدم صدقین کہ ان کے لیے سچا قدم قدم صدقین سے کیا مراد ہے مفسرین کا ایک قول یہ کہ قدم صدقین سے مراد یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کل روز قیامت میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں ان کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں پوری استقامت اور قوت اور استقلال اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے سوال کا جواب دیں گے اور جنت کا راستہ ناپیں گے کیوں ظاہر ہے کہ گھوراتا وہ ہے کہ جو جو جھوٹا ہوتا ہے جو منافق اور جھوٹا ہوتا ہے دنیا میں بھی آپ دیکھیں اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ کا دل اندر سے ڈرنے لگے گا جب دل کانپتا ہے اور دل وہ مہر اور مرکز ہوتا ہے جب وہ کمزور پڑتا ہے تو سب کوئی کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر گھٹنوں میں بھی جان نہیں رہتی انسان کام نہیں رکھتا ہے فرمایا کہ لیکن یہ چونکہ ایمان سے بھرے وے دل اور آمال سے مزین بدن لے کے خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو قادم صدقین مضبوط قدم کے ساتھ کھڑیں اللہ کے سامنے اور سوالوں کو جواب دے رہے ہیں اللہ کے سامنے جو ان کے دیئے وہ بہت اونچا سچا مقام بغیر ڈگمگائے اللہ پھر ان کو جندر میں داخل کریں گے دوسرا مطلب یہ فرمایا کہ قادم صدقین سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی آلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم صدقین یعنی وہ سچائی پر جو پہاڑ کی طرح قائم ہے ان کا قدم مضبوط ہے سچائی پر کہ دنیا میں کتنے بھی مخاربت ہپیڑے چلے کتنے بھی آپ پر مجاہد ہے لیکن آپ جو ہے وہ اپنی دعوت حق سے ہٹے نہیں ہیں یہاں تک کہ وہی الفاظ آتے ہیں کہ مگر اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لاکے اتار دیں تو میں بھی اللہ کی توہید بیان کرنے سے بازی آنگا تو اس لئے یہ رسول اللہ کا مقام بتایا کہ آپ سچائی کے مقام پر استقامت کے ساتھ کہ جس استقامت کے سامنے پہاڑ بھی شرمندہ ہو وہ آپ کو حاصل تھی اور تیسرا قادم صدقین سے مراد اہل ایمان کی نیکیاں کہ اہل ایمان نے دنیا کے اندر جو سچی نیت کے ساتھ نیکیاں کی ہیں یہ نیکیاں ساری کی ساری وہاں ان کو مل جائیں گی ان نیکیوں کا عجر و سبب وہاں ان کو دے دیا جائے گا وہاں وہ نیکیوں کا عجر پائیں گے اور جنتوں کے اندر داخل ہوگے اس لئے فرمایا کہ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا بَشَارَ سُنَا دِیجِئِ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اب میں نے ارز کیا تھا کہ سورة یونس میں صداقت قرآن کا دعویٰ کیا ہے وَالِفْتِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ میں یہ صداقت قرآن کا دعویٰ بیان کیا اب اس صداقت قرآن کے دعویٰ پر اللہ تعالیٰ نے دس دلائلِ عقلی اور ایک دلیلِ نقلی پیش کی ہے اس کے اندر آتے جائیں گے دس دلائلِ عقلی بیان کی ہیں اب یہ پہلی دلیلِ عقلی آگئی اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ بے شک بے شک تمہارا رب جو ہے تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فِي سِتَّتِ اَيَامِ چھے دنوں کے وقفے میں یعنی چھے دنوں کے اندر جتنا وقفہ یہ جتنے گھنٹے صرف ہوتے ہیں پہ اتنے گھنٹوں میں کوئی کہ ایک سو چاریس گھنٹے میں جو ہے ساری زمین و آسمان قائم کر دی تو فرمائیے تو اتنے وقفے پیدا کر دیا سُم مستویٰ الرش پھر عرش پر مستوی ہو گیا یدبر العمر کاموں کی تدبیر کرتا ہے مَا مِن شَفِين إِلَّا مِن بَعْدِ اِذْنِ کہا کہ نہیں ہوگا کوئی بھی شفاعت کرنے والا إِلَّا مِن بَعْدِ اِذْنِ مگر اس کی ازن و اجازت کے بعد کوئی وہاں شفاعت نہیں کرسے گا کسی فارج نہیں کرسے گا لیکن جو ہے اللہ کا ازن ہوگا اجازت ہوگی اب اس کو آگے بڑھا جائے گا کہاں تمہیں جس کی شفاعت کرنی ہے تم آگے اس کی شفاعت کرو ذَلِكُمُ اللَّهُ یہی وہ اللہ ہے ربکم تمہارا رب کسی اور کو تم دنیا میں رب نہ سمجھو یہ وہ اللہ ہے جس کے اندر یہ ساری شانے ہیں وہ تمہارا رب ہے فَابُدُوهُ اسی کی تم جے عبادت کرو آفَلَا تَذَكَّرُون کیا تم اس کے دھیان نہیں دیتے کیا تم نصیت نہیں پکڑتے یہ فرمایا اب یہ دلیلِ عقلی پیش کر دیئے پہلی اور دلیلِ عقلی جو ہے کہ خالق السامواتی والد آسمان زمین دونوں کو بیان کیا یہ دلیلِ عقلی آفاقی بیان ہو رہی ہے فِي سِتَّتِ اَجَام چھے دنوں میں چھے دنوں سے مراد چھے دنوں میں جتنا وقفہ ہے اتنے وقفے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین پیدا کر دی تو سوال پیدا ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ جو ہے وہ کنفہ یک کن کر کے فوراں نہیں پیدا کر سکتا تھا اس میں اللہ نے اصل میں یہ جو ہے وہ گیا کہ انسانوں کو یہ تعلیم دے دی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اہم کام ہو جس کام کی تمہاری نظر میں اہمیت ہو اس کو بہت سلولی سمجھ کے ساتھ پوری مشاورت کے ساتھ جو اس کام کو کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کا کوئی جھول نہ رہ جائے تو حالانکہ میں ایک کن فیہ کن سے جھٹسے ساری کائنات بنا سکتا تھا لیکن میں نے بھی جو ہے وہ چھے دن کے اندر جو ہے اس کائنات کو مکمل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہم کام ہو اس کو سلولی سلولی درجہ بدرجہ وہ انسان بنائے تو وہ کام پائیدار ہوتا ہے تو گویا کہ یہ تعلیم اصل میں انسانوں کے لیے کہ اہم کام کو پائیداری کی ساتھ کریں سمستوال عرش پھر مستوی ہوا عرش پر یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس کو یہیں آپ سمجھ لیں کیونکہ سمستوی یہ عقیدے کا مسئلہ ہے استوال عرش عرش پر اللہ استوال مستوی کا بیٹھ گیا کہ پھر اللہ بیٹھ گیا عرش پر یدرب العمر پھر امور کی تدبیر کرنے لگا اب اللہ عرش پر بیٹھ گیا اب یہاں بعض نادان لوگوں نے یہ عقیدہ کر لیا کہ اللہ عرش پر ایسے بیٹھ گیا جیسے ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں یا آپ جو وہ نیچے جو چٹائی پر بیٹھے ہیں یا آپ جو تپائی پر بیٹھے ہیں سیٹ پر بیٹھے ہیں تو ایسے اللہ عرش پہ بیٹھ گیا تو انہوں نے یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں متعین کر دیا حالانکہ یہ عقیدہ گمراک و نقیدہ تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے آپ نے جسم متعین کر دیا کیونکہ ہمارا تو ایک محدود جسم ہے کہ اسے جسم کی وجہ سے ہم محدود کرسی کے اندر آ جاتے ہیں صوفے پہ آ جاتے ہیں نیچے زمین پہ ایک مخصوص حصے کے اندر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو یہ تو انسان ایک جسم محدود جسم کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مکان و زمان و جسم سے پاک ہے بالتہ رہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اس طرح بیٹھ گئے جیسے ہم کرسی پہ بیٹھے یہ تو گمراکون عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا حق عقیدہ یہ نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا حق عقیدہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں جیسے باقی کتنی صفات میں ہم اللہ کے شان کے مطابق ایمان لاتے ہیں اسی طرح یہاں بھی لائے دیکھو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ دیکھتا ہے حالانکہ آنکھیں نہیں ہیں اللہ سنتا ہے کہ کان متین نہیں ہے بولتا ہے زبان اور ہونٹ کا کوئی تعیون نہیں ہے اللہ کا ہاتھ ہے لیکن وہ ہاتھ کا کوئی تعیون نہیں کی شکل کا تو بتائیے کہ جو استوالرش کے قائل ہیں کہ ایسے بیٹھ گئے جو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو کیا اللہ کی وہ آنکھ ایسی آنکھ متین کرتے ہیں جیسے میری اور آپ کی آنکھ ہیں یا ایسے کان متین کرتے ہیں جیسے میری اور آپ کے ہیں یا ایسے ہاتھ متین کرتے ہیں جیسے میری اور آپ کے ہیں نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان کے لائق جیسی آنکھ ہیں ویسے آنکھ کا بری ایمان لاتے ہیں اللہ کی شان کے لائق جیسے کان ہے ویسے کان پہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی شان کے لائق جیسے زبان ہے وہ اس زبان سے اللہ کلام کرتے ہیں تو جب آپ ان جگہوں پہ اللہ کی شان کے لائق اس کے زبان اور کان کا تعیون کر رہے ہیں شان کے لائق جس طریقے سے اس پر بیٹھنا متعین ہوتا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں وہاں آپ قیفیت کو متعین کیوں کر رہے ہیں کیسے بیٹھ گئے جیسے میں کرسی پر بیٹھا ہوں یہ تو گمراک و نقیدہ آپ نے مخلوق کے عصاف اللہ میں ثابت کر دی ہے اور مخلوق کا وصف اللہ میں ثابت کرنا یہ تو گمراک و نقیدہ خطرناک ہے اس لئے اس سے سمت سوال عرش کا مطلب اللہ مستوی عرش پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے بڑی خوبصور بات فرمائی فرمایا کہ عرش کو تو پیدا کرنے والا خود اللہ ہے اللہ نے عرش کو پیدا کیا ہے کیونکہ اللہ کی ذات اور صفات تو قدیم ہیں قدیم وہ یوتہ جو شروع سے ہے عزل سے ہے اس سے پہلے کچھ نہیں باقی ساری چیزیں بعد میں پیدا ہوئیں عرش تو بعد میں پیدا ہوا تو جب تک عرش پیدا نہیں ہوا تو تو اللہ کہاں تھا کیونکہ عرش کے پیدا کرنے سے پہلے بھی تو بہت سی چیزیں اللہ نے بنائی جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے ہے وہ عقل عقل کو پیدا کیا ہے ایک میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کیا وہ قلم قلم کو پیدا کیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال پر فرمایا کہ اول شہین خلق خلق اللہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی اور میں وہ تیرے نبی کا نور پیدا کیا اپنے نور کے فیضان میں سے تو اللہ نے نبی کا نور پیدا کیا سب سے پہلے تو اس وقت تو عرش کا تو کوئی نام تصور بھی نہیں ہے تو سب سے پہلی چیزیں جو پیدا کی یہ تدبیر عمر تو ہے تدبیر عمر تو ہے نا یہ تو یہ تدبیر عمر اللہ کہاں بیٹھ کے کر رہے تھے عرش تو تھا ہی نہیں اس وقت تو امام اعظم فرماتے ہیں جہاں بیٹھ کے اس وقت وہ تدبیر امور کی ہیں وہیں بیٹھ کے بعد میں بھی تدبیر امور کی ہیں یہ عرش پر بیٹھنے کا جو عنوان ہے یہ ایک بادشاہ والا ایک شانہ عنوان بیان کیا ہے کہ پتہ جالے اللہ کی ایک بادشاہ تھا ہے اللہ کے ایک عرش ہے اللہ کی کرسی ہے اللہ کے وزیر ہیں اللہ کے مشیر ہیں اللہ کے نظام قدر چلتا ہے تو وہ ایک بتانا مقصود ہے تاکہ انسانوں کو سمجھنا آسان ہو جائے ورنہ جواب دیا جائے کہ عرش کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کہاں بیٹھا تھا تو عرش کے پیدا ہونے سے پہلے جہاں بیٹھا تھا تو بات بھی وہیں بات میں بھی وہیں پہ اللہ جب وہ سارے امور کر رہے ہیں اس لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ اس نے سوال کیا تو انہیں فرمایا کہ اس پر امان لانا واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر بیٹھا وَكَیْفِيَتُهُ مَجْهُلَتُن اس کے کیفذ مجولہ کے بیٹھا کیسے ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ اس طرح بیٹھے جیسے ہم کرسی پر بیٹھے اللہ کے شان کے لائق جیسے بیٹھ رہا ہے اللہ اسی اپنے شان کی حساب سے بیٹھا ہے ہم اس کے کیفذ متعین نہیں کر سکتے وَسْوَالُ عَنْهُ بِدَتُن اور اس کے بارے میں سوال کرنا بیدت ہے گناہ قرار دیا کہ یہ سوال کرنا بھی گناہ ہے کہ اللہ کیسے بیٹھے ایسے جیسے کرسی میں ہم بیٹھے تو ایک گمراہ کون جو عقیدہ آج یہ دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ وہ مخصوص طوقع وہ یہ کہتا ہے یہ ایسے بیٹھا جیسے بیٹھا تو اگر کوئی سوال کریں آپ جھٹ یہ سوال کریں ٹھیک ہے تو عرش تو بعد میں بنا ہے پہلے عرش نہیں تھا تو اس وقت اللہ کہاں بیٹھا تھا وہ کہا کہ نہیں وہ جو اللہ کی شان کے لائق جہاں بھی تھا تو بس اللہ اللہ عرش کا محتاجی نہیں بیٹھنے کا جب امام عظم نے یہ کہا کہ جہاں پہلے تھا وہیں بعد میں ہیں تو اس لئے جو ہے یہ کہنا غلط کہ کوئی شفاعت نہیں کرسکے گا مگر اللہ تعالیٰ کی ازن کے ساتھ یعنی شفاعت ہوگی وہاں پر لیکن اللہ کی ازن کے ساتھ اللہ شفاعت کی اجازت دیں گے شفاعت خاصہ شفاعت عامہ انبیہ شفاعت کریں گے اور یہ شفاعت کریں گے مومن ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے وہ وقت آئے گا لیکن یہ کہ بات ازنی بغیر اللہ کی ازن کے نہیں ہو سکتی یعنی شفاعت قہری شفاعت ازنی تو ہوگی شفاعت قہری نہیں ہوگی اس لئے کہ بعض آیتوں کے اندر شفاعت کی نفی ہے شفاعت نہیں کر سکتے تو بعض لوگوں نے یہ عقیدہ کھڑ لیا کہ بھی اللہ کے سامنے کوئی شفاعت شفوت نہیں ہونی تو وہ ان کی گمرائی ہے بھئی وہ شفاعت قہری کی نفی ہے یعنی کوئی اللہ کی اجازت کے swept بغیر زبردستی کسی کی شفاعت کرے اللہ نے اس کی نفی کی ہے لیکن مومن ایزنی اللہ کی ازن و اجازت سے شفاعت کرے اس کی تو اللہ نے اس بات کی ہے جیسے اس میں کہ مومن ایزنی کہ اللہ کی ایزن کے ساتھ شفاعت کر سکتے ہیں تو جن آئتوں میں نفی کی شفاعت کی وہ شفاعت قہری کی نفی ہے شفاعت جو ہے وہ اس کی نفی نہیں ہے ایزنی کی الہی مرجی حکم جمیہ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے وعد اللہ حق کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے الہی مرجع کم جمعیہ یہ گویا کہ ایک طرح کی تخفیف ہے کہ بھئی کوئی دنیا کے اندر بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جس طرح چاہے زندگی گزار لیں نبوت مانے نہ مانے توحید پہ چلے نہ چلے پوچھنے والا کون کہتا نہیں الہی مرجع کم جمعیہ اسی اللہ کے پاس تم سب کو آنا ہے اسزالکم اللہ ربکم اللہ کو اپنا رابہ کرنی مانو گے رب تم یہ بوتوں کو مانو گے مورتیوں کو مانو گے یہ ہمارے جو ہے وہ مشکل کشاں ہیں ہمیں عطا کرنے والے یہ ہیں تو یہ مورتیوں کے سامنے کو چھکو گے یہ شرک کا راستہ اختیار کرو گے تیس سو ساٹھ بوتوں کو پوچھو گے تو فرمایا کہ یہ بچنے والے نہیں آنا ہے میرے پاس یہ تمہیں رب یہی اللہ تمہارا رب ہے الہی مرجع کم جمعیہ وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ ہی وہ ذات ہے کہ یبدالخلقہ جس سے شروع میں پیدا کیا انسانوں کو پھر دوبارہ پیدا کرے گا تو کوئے کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ بھئی تمہیں دوبارہ پیدا ہونے پہ تاجیب ہو رہا ہے کہ دوبارہ ہم زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اللہ کہتے ہیں پہلے بھی تو میں نہیں پیدا کیا پہلے پیدا ہونے پہ تمہیں تاجیب کیوں نہیں ہے اس پیدائش سے تو مزے اڑاتے پھر رہے ہو اس پیدا ہوئی زبان سے میری تجیبیں کرتے ہو ان آنکھوں سے جو میری کائنات کے نظارے بھی رکھتے ہو اور زبان اور دل سے انکار بھی کرتے ہو تو پہلی والی پیدائش کا انکار کرو نا پہلے وہ کس نے پیدا کیا وہ میں نہیں پیدا کیا جب وہ پہلے ودافہ میں نے پیدا کیا جس و تمہارے تم بالکل معدوم تھے معدوم سے وجود میں نے دے دیا تو پھر تو اب دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہے تمہارے زیادہ جسم کے ذرات زمین میں پھر بکر گئے اس کو کٹھا کرنا ایکن فہیکن سے کٹھا کر دوں گا میری بنائی معمولی مخلوق مقنتی اس میں اتنی طاقت ہے وہ اگر زمین کی مٹی میں آپ رولیں وہ سارے لوہے کے ذرات کھینج لیتا ہے جب اس میں اتنی طاقت ہے تو میں ایکن فہیکن کی طاقت نہیں ہے کہ جب یہ کہوں گا تو کیا ہوگا کہ سارے کے سارے جسم کے احجزہ آپ مل جائیں گے اور زندہ جسم سامنے کھڑا ہو جائے گا اس لئے کا اور یہ کیوں اللہ تبارک وطالہ دوبارہ پیدا کریں گے اعادہ کیوں کر رہے ہیں ماد کا عقیدہ کیوں کریں گے لیز جی اللہ ذی نامنو تاکہ بدلہ دے اللہ تبارک وطالہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملو صالحات اور انہوں نے عمل کی اچھے ان کو بدلہ نیکی کا بدلہ دینے کے لیے بلقص انصاف کے ساتھ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ عقیدہ ماد یعنی آخرت کا عقیدہ اور دربارِ الہی کا عقیدہ رکھنا یہ عقل کا بھی تقاضہ ہے کیونکہ دنیا میں کسی کو کوئی ایسا نیکی جس کو دنیا میں اس کی نیکی کا بدلہ پورا پورا ملاؤ یا کوئی ایسا نیکی جس کو اس کے گناہ یا ظلم کا پورا پورا بدلہ ملاؤ تو اس کا مطلب یہ تو ہندیرنگری ہو گئی اللہ کی یہ کائناہ ہاں ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے وہاں نیکی کا پورا پورا بدلہ اب سرکاریں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو نیکیاں کی ہیں جو مشقت مجاہدے برداشت کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دنیا میں ان کو پورا بدلہ مل گیا ان کا کچھ بھی نہیں ملا آپ کے گھر میں تو دو دو مہینے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا فاقہ ہوتا تھا پیٹ پہ پتھر بانتے تھے اور آپ کی کیا دنیا ملی ہے آپ کو آپ کے سامنے مجاہدے کی زندگی ساری آزمیش تائے پہ پتھر پڑھ رہے ہیں مکہ میں جو گھلیاں دی جا رہی ہیں تو دنیا میں آپ کی نیکیاں عبادتیں اللہ کا تعلق خدمت خلق رشاہت دین کا بدلہ پورا کھاں ملا ہے وہ بدلہ آخرت میں ملے گا جازہ ایسا ہونا چاہیے ایک ایسا نظام کہ جہاں دنیا میں کیوئی نیکیوں کا پورا بدلہ دیا جائے جازہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا اس سے دنیا میں انسان بھی نیکیاں کرتے ہیں لیکن دنیا میں ان کو پورا بدلہ ملتا نہیں ہے آخرت میں اللہ دیں اسی طریقے سے ظالم دنیا میں ایسے گھدریں اتنے ساری زندگی ظلم اور ستم اور قتل کرتے چلے گئے ہیں لور گزور کرتے چلے گئے کوئی پکڑنے والا نہیں تو ابھی ان کو سزا کیسے ملے گی وہاں انصاف کا دن قائم ہوگا مالک یوم الدین یہ کا کہ وہ انصاف کے دن کا مالک ہے وہاں ان کا بدلہ ملے گا اب ایک آدمی دنیا کے اندر آگے سو بندے قتل کر دیئے اب دنیا میں اگر قتل کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے تو اگر وہ اس کے بدلے میں قتل کر دیا تو یہ جو قتل ہے وہ سو کے قتل کا بدلہ تو نہیں ہے وہ تو ایک کے بدلے میں قتل ہوا ہے کیونکہ ایک کے بدلے میں ایک قتل ہوتا ہے تو سو میں سے نینانوے کا قتل تو ابھی اس کی گردن پہ ہے اس کی صرف آپ کیسے جاری کر سکتے ہیں دنیا میں آپ جاری کر ہی نہیں سکتے وہ تو عدالتی کاغذوں میں لکھ دیا جاتا ہے اس بندے کو سو دفعہ پھانسی دے دو تو سو دفعہ پھانسی پریکٹیکلی دی جاتی ہے نہیں اس کو ایک دفعہ لٹکا دیا مر گیا تو وہ تو ایک قتل کا بدلہ ہوا باقی نیران میں کہاں ہیں اس کا مرد ایک دن ہونا چاہیے اور یہ قدرت و طاقت اللہ ہی کو ہے اللہ وہاں پر اس کو سو قاتلوں کا بدلہ جو ہے قتلوں کا بدلہ جانمی کے اندر دیں گے کہ وہاں اللہ ایسے ایسے عذاب دیں گے کہ وہ اسے سو کے سو کا پورا بدلہ ہوگا اس لئے وہ آخرت میں جمع ہونا اور وہاں بدلے دینا ضروری لیز یہ اللہ دین آمنو تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لئے وعملو صالحات اور عمل کیے نیک بالقسط انصاف کے ساتھ واللہ دین کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لہم شراب من حمیمن اور ان کے لئے ہوگا پانی اُبلتا ہوا کھولتا ہوا ان کا پینہ جو ہے اُبلتا ہوا پانی پینہ ہوگا وَعَذَابُنْ عَلِيم اور عذاب ہوگا عَلِيم دردناک عَلِيم عَلِيم کا مطلب ہے اتنا دردناک عَلِيم کا ایک مطلب یہ ہے کہ اتنا دردناک کہ عذاب اتنی تقلیف میں ہوگا خود عذاب بھی تقلیف میں ہوگا اور اب تقلیف میں ہونے کے بعد اب جب اہل جہنم کو پگڑے گا آپ سمجھ سکتے ہیں کیا حالت کرے گا اُبلتا نہیں خود تقلیف میں ہے نا اب تقلیف میں ہے اب کوئی شکار ملت پھر اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے اسے فرمایا عذاب جو ہے یہ خود عذاب ایسا جو دردناک خود اتنے درد اور تقلیف میں خود عذاب مبتلا ہے ایسا اللہ نے اس کو بنایا لہذا اب جب وہ کسی پر ڈالا جائے گا تو پھر وہ بچنے والا نہیں ہے عذاب نہیں اور دوسرا مطلب یہ کہ عذاب اُبلع عظیب دردناک کہ عذاب جو ایسا دردناک ہوگا اہل جہنم کو تقلیف میں مبتلا کرے گا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ بَسَبَبْ اس کے جو وہ کفر کیا کرتے تھے دنیا میں جو کفر کرتے تھے اس کے بدلے میں یہ سب کچھ ہوگا اس طریقے سے یہاں پر بیان کر دیا اب دیکھو اہل ایمان کے ساتھ بلقست کی قید لگائی انصاف کے ساتھ اس لئے کہ دیکھو اگر اہل ایمان کو وہاں آخرت میں انعام نہ ملے اور اللہ مومن کافر سب کو بخشی کے جنت میں داخل کر دے تو بھئی وہ کافروں کے ساتھ تو اللہ کا حسان ہو گیا لیکن یہ ایمان والوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوگا کیونکہ ان کی میند مجادے کا فائدہ کیا ہوا اگر ایک فیل ہونے والا پاس ہونے والا دونوں کو اگلی کلاس میں پچھا دیں تو پاس ہونے والے کے ساتھ زیادتی ہے نا وہ کہاں گیا میں راتوں کو کیوں جاگا پھر میں نے میند کیوں کی اسے بلقست کا کہ اہل ایمان جو دنیا کے اندر جو میند کریں گے ان کی وجہ سے جو ہے ان کو آخرت کے اندر جو ہے وہ ان کو بدلہ انصاف کے دیا جائے گا اسی طریقے سے یہاں یہی مراد ہے تو یہاں تک یہ مضامین سوی یونس سے کی ہیں آگے انشاءاللہ دلیل اقلی نمبر دو پیش ہو رہی ہے اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو کریں گے اب یہ جتنے مضامین ہیں اب جتنے طلبہ اور طالبات ہیں وہ ان مضامین کو پورے ہفتے یاد کریں بار بار سنیں دورائیں انشاءاللہ یہ مضامین ان کو پختہ ہوتے رہیں گے اب تھوڑا تھوڑا بھی علم آپ کے جو ہے وہ کہتے ہیں آپ کے جو ہے وہ سینے میں اترتا رہے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کر دیں گے